السلام علیکم جی کیسے ہیں امیدہہ کیریہ سے ہوں گے میں زنیر شرف کوشش الحمدللہ جی شروع سے ہی ہوتی ہے وہ آپ دوست جانتے بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی نیت اچھی لے کے ہی چلیں علاقہ بڑا کرام اس میں جیسے نیت سے مراد یہ ہے کہ اچھا جانور دکھایا ہے وہ چاہے شکینی کے پوائنٹ پورے کر رہا ہو چاہے پروڈکشن کے کر رہا ہو لیکن اچھا دکھانے کی کوشش ہی کی ہے بارال آج عمر بھائی کے پاس موجود ہیں ان سے کیونکہ ہمارے ہاں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کانناک نکوڑے کی یہ ہماری لوکل پاکستان کی بریڈ جیسے یہ گلابی ان پہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل بریڈز بریڈز جیسے کہ بوئر پلس سینن پہ کام کر رہے ہیں تو بوئر سینن پلس مختلف اور بریڈز ہیں جن پہ عمر بھائی کام کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا پونٹ سے دیکھے جاتے ہیں بکری کے حد تک رہ کے جن کو جج کر کے دیکھ کے ایک اچھے جانور کو جج کیا جاتا ہے تو وہ بھائی ہم سے ڈسکس کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کانناک نکوڑے کے چکر سے نکل جائیں خوبصورتی کی ایک اپنی ویلیو ہے اس چیز کو دوست مانے نہ مانے سمپل سا سمپل سا آپ کو ایڈیا دوں ایک جانور خوبصورت ہے قربانی پہ نورمل اگر جانور ایک لاکھ کا سیل ہو رہا ہے تو خوبصورت آپ کا ڈیڑھ کا نکل جاتا ہے آرام سے تو پروو ہوتا ہے کہ خوبصورتی کی ویلیو ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ لاکھ والے جانور کا دس لاکھ ایکسٹر دے کے آ جائیں بیس لاکھ ایکسٹر دے کے آ جائیں پرحال جو بھی سین ہو وہ آمر بھائی سے ڈسکس کرتے ہیں اچھا آمر بھائی موجودہ آپ ہماری لوکل ویڈ پہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ گروپس میں بھی آپ شیئر کرتے رہتے ہیں کس کس نسل پہ بھائی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے بوئر ہے میٹ پرپس کے اندر کلہاری ہے اس کے بعد دورپر شیپ ہے اس کے بعد آسٹریلین وائٹ شیپ ہے بوئر جو ہے وہ ساؤتھ افریکن ہے جو کلہاری ہے وہ بھی ساؤتھ افریکن ہے اور جو اپنا آسٹریلین وائٹ آسٹریلیا کی ہے یہ ہماری میٹ پرپس میں ہے اور جو ملکنگ کے اندر ہمارے پاس سینن ہے تو یہ کچھ بریڈز ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں لاہور میں گوٹ پہ اور فارم پہ ہمارے پاس بریڈ موجود ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ان پہ ایکسپیرمنٹ بھی کر رہے ہیں کراوسنگ بھی کرا رہے ہیں پیورٹی بھی لے رہے ہیں سارے معاملات ہم کر رہے ہیں سہی ہے جی تو ابھی اس جانور کو اس لیے لیا گیا ہے آمر بھئی کیونکہ انٹرنیشنل بیڈز پہ بھی کام کر رہے ہیں ادھر بھی ان کا بڑا کسپیرینس ہے آمر بھئی جو انٹرنیشنل لیول پہ جانوروں کے پوئنٹس دیکھے جاتے ہیں بسکلی ہمارے ہاں جو بیتل کی بات کریں ناک نکوڑا کان ہائی مختلی پوئنٹ شکی نی کے لیے ہاتھ سے دیکھتے ہیں صرف لیکن جو بینل قوامی سطح پہ پوئنٹس دیکھے جاتے ہیں اگر آپ یہ جانور اگر ہمارا انٹرنیشنل شوہ پہ جائے جی تو وہ کیا چیز دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ آ جائیں تو وہ سب سے پہلے فرنٹل لیک کی سپریشن دیکھیں گے صحیح ہے اگلی دو ٹینگوں میں یہ میرمنٹ کتنی ہے یہ گیپ کتنا ہے اس کی اگر آپ گیپ دیکھیں تو اس کا اچھا ہے جتنا گیپ اچھا ہوگا اتنا وہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھے گا صحیح ہے یہ گیپ یہ آپ دیکھیں اس میں تقریبا تقریبا بھی ایک ہاتھ سے بھی زیادہ ہے اسی کے ساتھ اگر وہاں آپ کو کچھ انیمالز میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا گیپ کام ہے اگر ان دونوں کا کمپیرزن ہوگا تو اس کو نمبر زیادہ ملیں گے یہ میٹ پرپرز میں گیپ زیادہ ہونا چاہیے صحیح ہے اس کے بعد جو اس کی ہڈی ہے موٹی ہونی چاہیے ذاری بات ہے یہ تو ایک نارمل سی بات آگی صحیح ہے یہ جتنا سیدھا ہوگا صحیح ہے بلکل جانوال ایسے کھڑا ہوگا کھام ہوگا ہی نہیں صحیح ہے اس نے اس کے پوائنٹ زیادہ بہتر ہے یہ جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں یہ بیسیکلی میٹ پرپرز والے جانو میٹ پرپرز والے پوائنٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک انٹرنیشنل جو اس میں سٹینڈرز ہیں دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے لینئر اپریزل لینئر اپریزل ہاں جی صحیح ہے اس کے سامنے کی یہ جو ہے یہ کتنی اس میں گنجائش ہے کتنا اس کا سینہ کھلا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے بیرل ٹھیک ہے بیرل جو ہے وہ سٹریٹ جتنا سٹریٹ ہوگا اتنا بیرل جو ہے وہ اچھا ہے صحیح ہے وہ اتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے صحیح ہے ہمارے ہاں لنبائیوں کے پیچھے بیرل میں کچھا پایا تھا لاکھا ٹوٹے جاندے وہ نیگٹیو پوائنٹ صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیرل جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ بلکل صیدی ہونا چاہیے یہ بلکل صیدی ہونا چاہیے صحیح ہے صحیح ہے اس کے بعد آئے تھی ریمپ اچھا یہ کہتے ہیں ریمپ صحیح ہے پتھا جسے کہتے ہیں یہ ریمپ کا اینگل اگر زیادہ ہوگا تو اس کی بیٹیاں بچے پسائیں گی بچے پسائیں گی بچے پسائیں گی صحیح ہے یہ ریمپ کا اینگل کم ہونا چاہیے صحیح ہے بلکل بھی سیدھا تو نہیں ہوتا صحیح ہے یہ کونسی گائے ہیں لیکن جتنا اینگل کم ہوگا یہ مناسب اینگل ہے مطلب کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا ایسے ہونا چاہیے جتنا اینگل اس کا تھوڑا سا کم ہوگا اتنا یہ اپنے آپ ڈیلیوری کریں گے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ آگے فارمنگ میں کام آتے ہیں جیسے بریڈ بنانے میں کام آتے ہیں بہت اللہ ٹھیک ہے نا کہ آپ کو آگے کمیشل فارمنگ میں ایز اور فارمنگ اس میں اچیو ہو صحیح ہے اس کے بعد پشلی ٹانگم میں بھی وہی بات آ جائے گی موٹی ہوں سیدھی ہوں گیپ ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں کپورے کپوروں کی مٹائی دیکھی جاتی ہیں کپورا موٹا کتنا ہے یہ چیز یا اوپر سے یہ یہاں سے میرمنٹ کی جاتی فیتہ ہمارا جاتا ہے پورا صحیح ہے جی گرث دیکھی جاتی اس کی جتنا موٹا کپورا ہوگا پورا اس طرح سے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو پارٹیشن ہے اس کا ڈیپینڈنسی آتی ہے اس کے اوپر اگر آپ ڈیری میں آ جائیں صحیح یہ کپورا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی بیٹی چڈہ کیسا بنائے گی اچھا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہاں جی آپ دیکھیں وہ پارٹیشن کام پسند کرتے ہیں تو پھر وہ چڈے کیسے پسند کرتے ہیں ہم پارٹیشن پسند کرتے ہیں تو ہمارے چڈے کیسے پسند کرتے ہیں اچھا ہمارے ہاں پارٹیشن پسند کی جاتی چڈے اچھے نہیں ہوتے ہیں چڈے آپ دیکھیں فرق ہوتے ہیں جس طرح وہ چڈے پسند کرتے ہیں وہ پارٹیشن بھی نہیں پسند کرتے ہیں کام پارٹیشن کام کرتے ہیں صحیح ہے اس کا امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے بہتر اس کے بعد جو جو اوورال اینیمل کی کمپوزیشن یہ بہت ضروری ہے یہ بیتل والے بھائیوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ لمبائیوں پہ لمبائیوں پہ لمبائیوں پہ ہم جا رہے ہیں لمبائی اگر لیندھ کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ نہیں کرے گی کہ کاد کاد ہے تو لمبائی نہیں ہے تو وہ کوئی جانور نہیں آپ نے تیار کیا صحیح ہے اس کی کمپوزیشن اوورال سمیٹری جسے کہتے ہیں جی جی کہ اگر کاد ہے تو اس لیہا سے پھر لمبائی بھی ہو صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو کمپوزیشن اوورال نہیں چاہی اب آپ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوگا ہے دوندہ بتالیس تو دوندہ ترتالیس تو یہ ہو تو وہ میں نے جانور دیکھے ان کے پاس ویل ہی نہیں ہے اگر انٹرنیشنل پوائنٹ میں دیکھا جائے تو کاد کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی لمبائی کی ہے صحیح ہے کاد ہو جائے اچھی چیز ہے لیکن سات لمبائی ضروری ہے کیونکہ گوشت پھٹے پہ چڑھنا ہے ٹانگ پہ نہیں چڑھنا ہے صحیح بات ہے صحیح ہے سمیلے ہیں میری بات یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو اگر پھر آگے دیری کے اندر جوا جاتا ہے دیری کا پوائنٹس وہ چڑھوں میں چڑھا ہوتا ہے وہ چڑھا جو ہے وہ کس طرح ہونے چاہیے جوڑا ہونا چاہیے وہ اس کا پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ کچھ پوائنٹس انٹرنیشنل دیکھے جاتے ہیں اب اس میں فینو ٹیپکل خوبصورتی اگر آئے گی خوبصورتی میں اگر آپ رومان نوز پسند کرتے ہیں توتا ناک توتا ناک وہ ٹھیک ہے پوائنٹ مل گیا صحیح ہے لیکن اگر توتا ناک ہونے کے وجہ سے انڈر بائٹ یا آور بائٹ ہو گیا صحیح ہے انڈر بائٹ سے مراد ہے نیچلا جبڑا بڑا ہو گیا آگے آگے یا اگلا جبڑا آگے آگیا صحیح ہے تو وہ آپ کا پوائنٹ کٹ گئے ٹھیک ہے بائٹ پوری ہو نیچے جب بائٹ ہی پوری نہیں ہے جانور خوراک کہاں سے اٹھائے گا وزن کہاں سے کرے گا صحیح ہے ابھی پچھلے دنوں ہی پاکستان کے اندر ہی برڈز کے اندر توتوں کے اندر یہ انڈر بائٹ لے 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 کے تو پرندے مرنا شروع ہو گئے صحیح ہے بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ خوراک ہی پوری نہیں لے پا رہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے نا تو رومن جتنا مرضی لے لیں اس کو آپ جتنا مرضی توتا کر لیں جب بڑا پورا ہونا چاہیے صحیح ہے نہ آگے ہو نہ پیچھے نہ مناسب ہو چھیک ہے نا اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے بہتر ہے اچھا اگر سو پوائنٹس ہیں انٹرنیشنل پوائنٹس کی بات کریں تو اس جانور میں انہوں نے دیکھنا ہے تو خوبصورتی گئے بھی کچھ میٹ والے جانور پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں یا صرف خوبصورتی گئے آپ سمیلے کے تقریبا بیس تیس ملیں گے اس کو صحیح ہے اس کے پینو ٹیپکل اسے کہتے ہیں صحیح ہے پینو ٹیپکل پوائنٹ ملیں گے صحیح ہے باقی خوبصورتی ہے کلی کچھ نہیں کرے گی اگر اس کے اندر وہ باقی پوائنٹس نہیں اگر بیرل سٹیٹ نہیں ہوگا بیرل لمبا نہیں ہوگا ریمپ میں وہ چیز نہیں ہوگی تو اس کو خوبصورتی کا پھر کیا کریں گے کہ ہم آگے برادلائن نہیں لے سکتے صحیح ہے وہ خوبصورتی تو کسی کام کی نا بلکل ہے صحیح ہے تو یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تقریبا چلیں بہت ہمارے پر صرف اڈر کو لے کے اڈر کیسا دیکھتے ہیں اڈر کی اٹیشمنٹ جتنی بھی بھرپور ہوگی وہ اتنی اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹیٹس کے اندر ہمارے پاس اڈر اٹیشمنٹ والے انیمل ہیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہمارے ٹیٹس فرق ہیں صحیح وہ چھوٹا بساند کرتے ہیں ہمارا جو ہے وہ بوتل کی طرح کا ہوتا بوٹل ٹیٹ ہوتا ہے صحیح ہے لیکن وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کہ بوٹل ٹیٹ ہو جانا لیکن کم سے کم ہمیں اڈر اٹیشمنٹ پر کمپرویز نہیں کرنا ہوا نہ ٹوٹا نہ ہو ہوا نہ ٹوٹنا نیچاہیلی اور ہوا نہ پر کام کریں تھنوں پہ نہ کام کریں صحیح ہے ہوا نہ نہ دودھ بنانا تھن میں دودھ لیں گے تھن لٹک جائے گا زمین کے نزدیک چلا جائے گا دو چار پانچ دس پندرہ بیس بکریوں تو پال لیں گے ہزار بکری اگر اس طرح کی ہو جائے گی تو پھر آپ سادو سے لڑتے رہیں گے پھر کہیں گے کیا صحیح بات ہے یہ پوائنٹس فارمینگ میں آسانی پیدا کرتے ہیں جی 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 کمرشل فارمینگ کے اسی پوائنٹس رکھے ہی اس لیے صحیح ہے کیونکہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ ایز و فارمینگ صحیح ہے اور پھر آپ اسے کہتے ہیں بلڈ لائن بلڈ لائن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی ناک کیا ہے تو کان کیا ہے تو دم کیا ہے بلڈ لائن کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کو فارمینگ کرنے میں آسانی کتنی ہوتی ہے اور وہ منافع کتنا لے سکتا ہے صحیح ہے بہت اللہ بہتر ہے ٹھیک ہے ناکہ جی جی نہ ان چیزوں پہ پھر یہ فارمینگ ہوتی کہ وہ آسانی سے کر سکے گا یعنی آپ کے پاس یہ بلڈ لائن ہے تو آپ اس میں پروپر اگلے بندے کو شورٹیز دے سکتے ہیں کافی چیزوں کی جنیٹس کو لے کے بھی ہم بریڈ کیوں ہی بنا سکے جب ہم نے فائش یہ کرنی ہے کہ میری بکری لاکھوں میں ایک ہو تو ہم کہتے کہ لاکھوں ایک جیسی ہوں صحیح ہے وہ کہتے لاکھوں میں ایک ہو تو جب ہم لاکھوں میں ایک کے پیشے پڑے ہوئے تو پھر ہم بریڈ تو ہی نہ بنا سکے بہت اللہ صحیح بات ہے بہترین ہے جی